پلیز سبسکرائب تو آر چینل اور دونٹ فرگت تو پریس بیل آئیکن میں نے کل بریکنگ نیوز دی تھی اور زبردست نیوز بتائی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریکوڈک کا معاملہ چل رہا تھا اس کو لیگلائز قرار دے دی ہے اس کو قانونی حصیت دے دی ہے اب اس کا کام جو ہے تونٹی فور آور بیسیز پہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور پاکستان سے اب پاکستان کی زمین جو ہے اب سونا اگلے گی اور اس سے پاکستان سونا جو ہے اس کو بیچے گا اور اس کے بدلے ڈالرز لے گا پوری دنیا میں اور اس سے ہمارے ڈالر کے ریزر بل بندیوں کو چھویں گے اور پاکستان سٹاک مارکیٹ آپ کی بہت زیادہ اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو ہے اور پانچ سٹاک ہیں جو کہ پینی سٹاک ہیں جو کہ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور اس ویڈیو میں شورٹ لسٹ کر کے نکالیں یہ پچیس سٹاک میں سے یہ بڑھنے جا رہے ہیں ان کا بڑھنا ناکزیر ہے اب بگ پلیئرز نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے کہ مارکیٹ کے والیمز کو بڑھایا جائے گا پینی سٹاک سے ا مارکیٹ کو اور مارکیٹ آپ کی جو ہے وہ والیم بھی بڑا دکھائے گی اور یہ جو پینی سٹاک جن میں کہ کوئی ایسی وجہات نہیں تھی کہ یہ کوڈیوں کے بھاؤں پڑے ہوئے تھے مارکیٹ میں چونی کا تھنی کا روپے کا پیسوں میں لگا لیں پچیس پیسے کا تیس پیسے کا پچاس پیسے کا ایسے کر کے جو کہ اب روپوں میں ہو چکے ہیں اور یہ ابھی اپنے ہسٹری کے ہائیس کو بھی بریک کریں گے اور ایئرز کے بھی ہائی کو بریک کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو وی ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو تمام دوستوں میں شیئر کرنے پاکستان سٹوک مارکیٹ میں بہت سے لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں لیکن ایکسپینینس نہ ہونے کی وجہ سے لاؤسٹ کو کردے ہیں ہم ان سب لوگوں کے لیے لائے ہیں ایک گوڈ نیوز ہم اپنا افیشل ویڈس ایپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس گروپ میں آپ کو ڈیلی کی بائنگ سیلنگ کالز دی جائیں گی اور کمپنیز اور مارکٹس سے ریلیٹڈ نیوز سے بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اس گروپ میں آپ کو اور بھی بہت سی سرویسز پروائیڈ کی جائیں گی اور گروپ کی فیس آنلی ون تھاؤزن روپیز پر منت ہے اس کے ساتھ ہم اپنا لرننگ گروپ بھی انٹریڈیوز کروا رہے ہیں یہ گروپ ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹوک مارکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے مگر سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اس گروپ میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹو زی سب کچھ سکھایا جائے گا یہ فور مارکٹ کا کورس ہے اور مدلی فیس ہے پائیٹ تھاؤزن روپیز تین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں اور ان دونوں پروڈیکٹس میں سے جس میں بھی آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس میں اپنی ریجسٹریشن کروائیں جی تو دوستو اب آپ کو میں لیٹر سب ڈیٹ جو آئی ہیں جو کہ کینیڈین کمپنی بیری گولڈ ان کے ساتھ جو کونٹیکٹس ہوئے ہیں پاکستان کے جو کہ ففٹی پرسنٹ انہوں نے پروفٹ میں سے خود رکھنا ہے اور ففٹی پرسنٹ پاکستان کو دینا ہے جو کہ پچیس پرسنٹ ہماری سرکار کو جائے گا وفاقی قومت اور پچیس پرسنٹ جائے گا ہماری بلوچستان کی سرکار کو ٹھیک ہے تو دوستو انہوں نے ایک بڑا رافت سا جو اندازہ آپ لگا لیں کہ اپنی کیلکولیشنز کے مائنڈ لیول پر کی ہے کہ جو اس میں سے صرف گولڈ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی ڈیٹیل بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لنبی ہو جائے گی کسی دن یہ پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ کو ٹوٹل ساری یہ کاروائی بتاؤں گا کہ اب کیا چلنے جاری ہے اور پاکستان امیر ترین ملکوں میں انشاءاللہ شامل ہوگا اگر ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سچائی سے اور سنسیر ہو کے پاکستان کے لیے کام کریں اور ریکڈک جو سورس ہمیں مل گیا ہے اس پہ کام کریں تو انہوں نے جناب یہ ریڈنگز بتائی ہیں کیونکہ دیکھیں پچھلی میں ہسری آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا کیونکہ وہ پچھلی ویڈیو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے اب میں اس کے بعد کی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے بیری گولڈ کمپنی جو کینیڈین کمپنی ہے جس کو کہ اب سپریم کورڈ نے بھی ان کو قانونی حصیت دے دی ہے اور اس ایگریمنٹ کو درست قرار دے دی ہے جس کے مطابق کے پچیس پچیس پرسنڈ کے حصے دار پی پی ایل اور او جی ڈی سی بھی ہیں اور اسی طرح جو ٹوٹل ان کی بچت ہے اس کا پچیس پرسنڈ وفاقی قومت کو پچیس پرسنڈ ملے گا جناب اس کو بلوچستان کے ص انہوں نے ایک اندازے سے بتایا کہ جو گولڈ اس میں سے ہم سلانہ نکال سکتے ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار ٹن کے قریب قریب نکال سکتے ہیں اگر اس کو دس سالوں کی بنیاد پہ یا پانچ سالوں کی بنیاد پہ لے جائیں اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور اس کے جو ہمیں پیسہ مل سکتا ہے وہ پانچ سو ہزار ارب ڈالر کی اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس سے پاکستان آکے اپنے ٹوٹل ایک سال میں کرزے بھی اتار سکتا ہے بلکہ پوری دنیا کو کرزہ بھی دے سکتا ہے جس طرح دیکھیں ریشیا امریکہ اور دوسرے ملک اپنا آئل بیچ کے اور دنیا کے میرتینی ملک بن کے بیٹھیں اور سب پہ چدرہت کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو محشت ہے وہ بھی دنیا کی بڑی محشتوں میں شامل ہو سکتی ہے اپنے یہ ریکوڈک سورسز کے اوپر اس میں سونے کے علاوہ بھی انہوں نے بتایا جو کینیڈین بیری گولڈ کمپنی ہے کہ جی یہاں پہ گولڈ کے علاوہ جو ہے پیتل تامبہ لوہا سل اور ایسی داتیں بھی ہیں جو کہ ائر پرڈکس میں یوز ہوتی ہیں جو سونے سے بھی مہنگی ہیں ڈائمنڈز وغیرہ بھی اس میں یعنی کہ موجود ہیں بہت بڑا خزانہ یعنی کہ یہ ریکوڈک کان میں جو دبا ہوا ہے جو کہ اب نکلے گا اور اس سے پاکستان انشاءاللہ اپنے سورسز یوز کرے گا ٹھیک ہے تو دوستو فردہ جو اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی کیونکہ اب یہ ٹونٹی فور آور سیون ڈیز بیس اس پہ کام شروع ہو گیا اور جو کینیڈین کمپنی بیری گولڈ ہے وہ انہوں نے اس چیز کا حلف لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری نیت سے اور محنت سے یہ کام کریں گے اور اس کو پائے تک میرے تک پہنچائیں گے تو دوستو جو پانچ ٹوک آپ کے لیے رکھیں اب اس کی طرف آ رہا ہوں جو بگ پلیئر جو ہیں ان کو بیس سے اٹھانے جا رہے ہیں سب سے پہلا جی آپ کا کوسم کوہ نور سپننگ تین روپے بیس پیسے پہ مل رہا بھی آپ کو ٹھیک ہے پانچ روپے پانچ پ پیسے تک جائے گا جو سال کا ہائی ریٹ ہے ٹارگیٹ چھپیس روپے پاندرہ پیسے اس کا ہسٹری کا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے نیکس آ جائیں دوسرے نمبر پہ دیکھیں جی ہرا ٹیک سٹائل دوڑ پہ چیلیس پیسے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے جو آپ کو مل رہا ہے یہ پروفٹ ٹیکنگ ہونے کی وجہ سے پچاس چون پیسے نیچے ہے مزید بھڑ سکتا ہے یہ اس کا سال کا یہ جی چار پہ پاندرہ پیسے اور اس کا ہسٹری کا یہ دیکھ لیں دوزار تیر پیسے کا یہ ہے جی بیس روپے چھہسی پیسے ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ آ جائیں گے تیسے نمبر پہ آ جائیں جی یہ ہے جی سی ٹی ایم کلونی ٹیکسٹائل میلز یہ ہے جی تین سو اکسٹھ روپے میں آپ کو مل رہا ہے پانچ سو پچپن روپے اس کا سال کا یہ ہے اور آٹھ روپے دس پیسے کا اس وقت سوری ہسٹری کا یہ دوزار اکیس کا تو بہت جلد یہ جا سکتا ہے اپنے اچھے لیول پہ اس کے بعد آ جائیں جی یہ ہے آئی سی بی ایل انویس بینک ہے جو کمپنیوں میں انویسٹ کرتا ہے مختلف ڈیفرنٹ سیکٹروں میں ایک روپے ستاون پیسے اس کا کرنٹ ریٹ ہے دو روپے ٹھاسٹھ پیسے اس کا سال کا آئی ہے اور ای پی ایسے جی اس کا انتیس پیسے یعنی کہ پوائنٹ ٹو نائن اور اس کا جو پی ریشو ہے فائی پوائنٹ تری تری ہے اور اس کا اگر آپ ہسٹری کا آئی دیکھنے تو بائیس روپے اس نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد دیجی لاسٹ ہمارا ہے جی سلک بینک یہی شکر � ہے ایک روپے سات پیسے پہ ایک روپے ترین سٹھ پیسے اس نے سال کا ہائی لگایا ہے اور اس کی اگر آپ پی ریشو دیکھنے تو ون پوائنٹ فو ریٹ ہے اور ای پی ایسے جو اس کا وہ ہے مائنس میں ہے جی پوائنٹ سیون ٹو لیکن جو اب اناؤنسمنٹ یہ دینے جا رہا ہے جو کہ اس نے اپروول لے لی ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے کہ مارچ تک ہم جو ہے نا اپنا اینوال جنرل میٹنگ دوزار اکیس کی اناؤنس کریں گے تو اس میں اس کا جو ای پی ایس ہے وہ پوسٹریب آنے کے چانسز ہیں تو یہ آپ کو یہ بھی پینسٹوک کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آئے گا تو دوستو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی برائی محبانی اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کا دوست آپ کا خادم آپ کا مخلص حامل شہزاد اللہ حافظ